بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے یوٹیوب کی فیملی امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی آج ایک اور زبردست سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئی ہوں تو یہاں پر میں جو ہے وہ دودھ میرا جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو اب جب میں اس کو بوائل کر چکی تو یہ پھڑ چکا تھا تو مجھے اس کو پھینکنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے جو ہے نا اس کا حلوہ بنا لیا تو بہت اچھا حلوہ بنا تھا بہت مزے کا تھا تو ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے یہ دودھ کو ایک ہی بڑے سے برتن میں شفٹ کر لیا ہے سارا دودھ اور اب میں نے اس کو پکانے کے لیے جو ہے نا رکھ دیا بس جو میں نے دودھ پوائل کیا وہ خود سے سارا پھٹ گیا نا تو میں نے اس میں کچھ بھی ڈال کے اس کو بھارا نہیں ہے تو یہ اب اس کو اچھا سا میں نے جو ہے وہ کافی دیر اس کو پکانے پکانے اور جب وہ صحیح پکے گا نا تو اس کا جتنا بھی پانی ہم نے سارا پانی ڈرائے کرنے تو یہ اس کو آپ لوگ تیز آنچ پہ پکائیں گے اور چمچہ ہلاتے ریں گے اور اگر سلو فریم پہ پکائیں گے تو پھر آپ تھوڑی دیر نا ریسٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ چمچہ آپ چلانا چھوڑ بھی سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کافی دیر پکانے کے بعد میرا پانی کافی کم ہو گیا اور اس میں میں نے ایک گلاس آٹا لیا ہے اب اس آٹے کا جو ہے وہ میں اس کے اندر پیسٹ بناوں گی اور وہ پیسٹ جو ہے وہ میں اس میں آٹ کروں گی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے ہوں یہ میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے آٹے کا تو اب یہ ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ آٹے کا پیسٹ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے دوبھر کے اندر جو ہم نے پکانے کے لئے رکھا تھا اور ساتھ ساتھ ہم چمچ پھر چلاتے ریں گے تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے بہت دیل تک دیل لگتی ہے اس کو پکانے میں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے میں نے صبح رکھا تھا اور میں رات کو جا کے فارغ ہوئی تھی اب یہاں پر میں ساتھ ساتھ اس میں آٹا تھوڑا تھوڑا ڈالتی جاری جس کا میں جو میں نے پیش بنا کے رکھا تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چمت چلاتی جاری یہاں دیکھیں میں نے سارا آٹا اس کے اندر پانے آٹا ہم نے اس لئے ڈالا ہے کہ جتنا اس کے اندر پانی ہے وہ سارا پانی آٹا اپنے اندر ابزورف کر لے گا تو یہاں پر جو ہے وہ آٹا ڈالنے اور ڈریکٹ بھی آٹا ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ڈریکٹ اس لئے نہیں ڈالا کہ اس میں لمز وغیرہ نہ بن جائیں اس لئے میں نے اس کو لگ سے پیش بنا کے پھر اس کے اندر ایڈ کیا اب جو ہے جب میں نے آٹا ایڈ کر لیا تو دیکھیں ایک دم سے اس نے اپنا کلر بھی تھوڑا سا چینج کر لیا وہ براؤن کی طرف تھوڑا سا اس کا شیڈ آ گیا اور وہ اس کا پانی بھی مطلب کہ مجھے فیل ہو رہا ہے چمت چلاتے ہوئے جب آپ بنائیں آپ وہ خود فیل ہوگا کہ وہ تھک تھک سا ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر میں نے تین پیس جو ہے نا وہ ڈبروٹی کے لے کے ان کو بھی باریک باریک کر لوں گی اور وہ بھی میں اس کے اندر ساتھ ایڈ کر لوں گی برڈ بھی میں نے اس لئے ایڈ کی تھی کہ تاکہ وہ بھی جو اس کے اندر پانی ہے اس پانی کو اپنے اندر جو ہے نا ابزورف کر لے گی تو اس لئے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں برڈ تھوڑی سی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے لیکن تین پیس جو ہے نا وہ اناف ہوتے ہیں تو یہاں پر جو میرا دودھ کی کانڈریٹی تھی وہ میں بتاتی چلو یہاں میرا جو ہے نا دس کلو کے برابر دودھ تھا اور اس کے اندر میں نے جو ہے نا ایک گلاس سوریا ٹائٹ کی ہے اور تین برڈ کے پیس اب یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے پکاتی رہوں گی اور اس حلوے میں ایک مین چیز جو ہے چمچہ ہلانا بالکل نہیں چھوڑنا میں سلسل چمچہ ہلاتے رہنے جب چمچہ ہلانا چھوڑیں گے آپ کا حلوہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا اب یہ کم سے کم تین چار گھنٹے پکانے کے بعد یہ کنڈیشن اس کی آئی ہے اب یہ والی جو کنڈیشن ہے نا یہ آپ کے سامنے کو میں دکھا دی ہوں یہ دیکھیں یہ والی کنڈیشن ہے اور ابھی بھی اس کو مزید گھنٹہ دو ہم نے اور پکانا ہے تو اب اس میں جو ہے نا یہاں پر اس سٹیج میں ہم اس کے اندر چینی ایٹ کر دیں گے تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چینی ایٹ کروں گی اس میں کتنی چینی ایٹ کرنی ہے تو یہاں پر جو ہے اس میں چمچ آپ نے اس میں بالکل ہلانا چمچ نہیں چھوڑنا تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں میں اس کے اندر یہ گلاس دو گلاس میں اس میں چینی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے ایک گلاس ایڈ کر چکی ہوں اور اب ایک گلاس میں اس میں اور ایڈ کروں گی دو گلاس چینی ایڈ کروں گی اور پھر ٹیسٹ کر لوں گے اگر مجھے کم لگی تو میں پھر اور ڈالوں گی لیکن میں نے دو گلاس بلکل برابر تھا اس میں میٹھا مجھے اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اب جب چینی ڈال لیا تو اس کو بلکل ہی اس کا چمچ نہیں چھوڑنا اس کو ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا اور بس یہ سارا اس کا کام ہی جو ہے نا لانا ہے یہاں پر دیکھیں اس نے کتنا اچھا کلر چینج کر لے اس میں کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اب یہاں پر میں جو ہے نا ایک کپ اس کے اندر گی ڈال رہی ہوں آپ چاہے دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں دوسرا گی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے گی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کی بنائی شروع کرنی ہے اور ہم نے اس کو اچھا سا بھون لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کا اپنا اوریجنل کلر ہے اس میں کسی قسم کا آرٹیفیشل کلر ایڈ نہیں کیا تو یہ یہاں پر ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کے اچھے سے بنائی کر لی ہے اور یہ دیکھیں اس کتنا اچھا بلکل یہ سوہن علوہ بنے اور سوہن علوے کی طرح کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ٹرائے کر لیں بہت اچھا بنتا ہے گھر میں دودھ خراب ہو جائے تو اس کو بالکل ضائع مت کریں پھینکے نہیں یا کہ اس کو جو ہے نا استعمال میں لیائیں تو اس سے یہ حلوہ بنائیں کھائیں گھر والوں کو کھلائیں بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی جو ہے نا ہلڈی ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا بنے گا تو یہاں پر یہ میرا جو ہے حلوہ ریڈی ہو گیا اب اس کے لیے اندر میں بادام وغیرہ کی گانیشنگ کر کے پھر آپ لوگوں کو سرف کر کے دکھاؤں گے تو جی یہاں پر میں نے اس میں بادام اور اخروٹ ایٹ کر لیا آپ جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے میرا حلوہ امید ہے ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو سبکرائب ضرور کر دیں میرے چینل کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور مجھے دیں اب اجازت میں چلتی ہوں خدا حافظ